بائی بائی اللہ حافظ اچھا گھونچو کو بائی بائی کرنا اور بولنا کہ تم سسرال جا رہے ہو اور اس نے بھی ویڈیو میں اسی طرح سے جتائی کہ نیکسٹ مارننگ ہو گئی ہے اور پھر اس نے ویڈیو میں آ گئی ہے بھی بولی کہ میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں اور میرا پروپر ولاغ نہیں آ رہا ہے تو یہ نہیں تو وہ نہیں دنیا بھر کی اس نے باتیں کی اور آڈینس کو اس طرح سے اس نے جتانے کی کوشش کی کہ میں نے ایک مارننگ کا ناشٹے کا ویڈیو لی تھی اور پھر ڈیریک میں نے دوسری مارننگ کا ناشٹے کا ویڈیو لی ہوں اور پورا دین میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور میری طبیعت خراب ہو گئی ہے سفر کے وجہ سے اور اس کے وجہ سے اور اس کے وجہ سے باقی سفر یہ ہمیشہ سفر ہی تو کرتی رہتی ہے بس اپنی کنینینس کے حساب سے سر درد بتاتی رہتی ہے اتنا لمبا سفر کی تب اس کے سر میں درد نہیں ہوا وہاں پہ یہاں وہاں بھٹکتی رہی تیار ہوتی رہی مردوں کے بیچ میں چپک چپک کے میٹ اپ کرتی رہی یہ سارا کچھ کرتی رہی تب اس کے سر میں درد نہیں ہوا کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کے سر میں درد بھی ہو گیا اس کو مطلب اتنی یہ تھا اس کو تقلیف تھی کہ اس نے پورا دین بلاغنگ ہی نہیں کی یہ بوری تھی تقریباً دو دن ہو گئے میں بلاغنگ ہی نہیں کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ دو دن تلق کے یہ بلاغنگ ہی نہیں کر رہی ہوں گی اگر تاریخ کے حساب سے آپ لوگ ان کے ویڈیو کو فالو کرو گے نا ڈیلی یہ ویڈیو بھی ڈال رہی ہے اور ڈیلی بلاغنگ بھی کر رہی ہے اگر اس نے دو دن تلق کے بلاغنگ نہیں کیے تو اس کے ویڈیو کا ناغہ کیوں نہیں ہوا تو کتنا بے وکوف بناتے اب یہ بے وکوف یہ کیوں بنا رہی ہے کیونکہ اس نے یہ جتائی ہے کہ ساجید آج گیا ہے اور کل آیا ہے اور جو اس نے بولی نا کہ میں ناشتہ کر رہی ہوں سام کے چار بج رہے ہیں تو اتنی یہ مکار عورت ہے کہ وہ مطلب صبح کے ٹیم پہ گیا ہے اور شام کو وہ واپس آ گیا ہے لیکن اس کو یہ جتانا تھا کہ وہ رات رکھ کے آیا ہے اور گیا تھا کیوں صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ جتا سکے کہ کاؤسر میری وائف ہے بھئی ہمیں پتہ ہے وہ تیری وائف ہے یا کیا ہے نا کہ ایکٹر ہے کیا ہے ہمیں سب پتہ ہے تم لوگ کتنا بے وکوف بناوگے آڈینس کو کوئی بھی کتنا بھی پتھر دل انسان ہو پتھر دل آدمی ہو یا سوٹن ہو جو یہ ٹیم پہ ابھی کاؤسر کو تم لوگ دکھا رہے ہو نا کہ وہ پرائگنٹ ہے نو مہینہ پرائگنٹ ہے یہ ٹیم پہ نا پتھر دل انسان بھی اور جانور میں تو بولتی ہوں جو دل رکھتے ہوئیں گے نا جانوروں والا ان کا بھی دل پگل جاتا ہوگا لیکن تم لوگ دونوں کا دل نہیں پگل رہا کیوں کیونکہ کاؤسر سے تم لوگوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کی جو فیملی ہے اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوئیں گے ہیں نا تو تم لوگوں کو کس چیز کی فکر ایسی نہیں ہوتی دوسری میریج جو تم نے بتائیے نا کہ لاب میریج سیکنڈ لاب میریج سیکنڈ لاب میریج کس کو بولتے ہیں نا ڈیڈی دلے نے دکھایا ہے تم لوگ جو کر رہے ہو نا یہ صرف اور صرف تم لوگ آڈینس کو بے وکوب بنا رہے ہو اتنے تم لوگ جھوٹے اور مکار لوگ ہو جس کی کوئی حد نہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ عورت ہے نا ہمیشہ پہلے ناشٹے میں چھائے لیتی ہے کچھ بھی ہلکہ فلکہ لیتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ بھاجی سبجی روٹی پتہ نہیں کیا کیا ایک دم ہیوی ناشٹہ کرتی ہے ایک ہی دن کا ناشٹہ ہے لیکن یہ اس طرح سے جتا رہی ہے کہ دو دن کا ہے پہلے وہ جو سیمائی وغیرہ کھائی وہ ایک دن کا تھا دوسرے دن یہ تھا جبکہ دونوں دن وہی تھا مطلب کہ ایک ہی دن کا ہی وہ ناشٹہ ہے اور اتنا یہ جھوڑ بولتی ہے اتنا یہ مطلب لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے بھائی پتہ ہے ہمیں تمہارے لیے کاؤسر صرف اور صرف ایک کانٹینٹ ہے آڈینس کو تم لوگ بنا کے رکھنا چاہتے ہو سیمپتی کے لیے اور کاؤسر کو دھونا چاہتے ہو اس کے لیے تم لوگوں نے جھوڑ بولے کہ کاؤسر سے ملنے گیا ہے رات رکھ کے آیا ہے اور سمجھتے کیا پتہ ہے آڈینس بے وکوف ہے پتہ رہا اس طرح سے جتار یہ کہ آج گیا کل آ گیا ساجد جتار ہے میں آج گیا تیسرے دن آیا پتہ رہا جتار یہ ایک رات رکھا ہے یہ جتار ہے دو رات رکھا ہے لیکن جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ رات ہی نہیں رکھا ہے خیر ساری چیزیں آئیں گی سامنے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک سچائی سامنے آتی ہے تو ان کی سچائی بھی ضرور سامنے آئیں گی باکی پتہ رہا سے دیکھو ایک دن بھی رہا نہیں جاتا بھئی ساجد کے بینہ ایک دن بھی رہا نہیں جاتا اور پھر بھی اس کو اتنا دوکھ ہے اتنی تکلیف میں ہے وہ کہ سیکنڈ وائف نے بڑا جلوم کی ہے بھئی اس کے اوپر سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف کے نام پہ اگر یہ نا ٹائٹل ہم نے لگائے تو بیچاری کا تو چینل ہی ٹھپ ہو جانا ہے ہر دو چار مہینے کے اندر اندر دو چار تو میں بہت بوری ہوں ہر مہینہ بیس دن پچیس دن کے اندر اندر اس کو سیکنڈ وائف کا کانٹینڈ جرور لانا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ اس کا چینل ہے نا پورا پورا کاؤسر کے نام پہ ہی چلتا ہے اگر کاؤسر کا نام یہ نہ یوس کرے تو لوگ اس کو دیکھنا ایک دعا ہم سے بند کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے آڈینس پوری ہی گائب ہو جائیں گی اور یہ بات ہی اچھے سے جانتی ہے اس کے لئے یہ بار بار کاؤسر کو گھسیٹ کے لاتی ہے سیکنڈ وائف کے پاس میں ہزبینڈ چلے گئے سیکنڈ وائف آنے والی ہے سیکنڈ وائف کا یہ سیکنڈ وائف کا وہ بھائی تو بولتی ہے تیرا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیوں اس کے نام کے ٹائٹلز ہم نے لگاتی ہے اپنے کام سے کام رکھ امی کی حوقات تو یہ خود دکھاتی ہے امی کام علی جو ہے نا اس کی حوقات یہ خود دکھاتی ہے اتنے دن سے یہاں پہ ہے بلو انٹی لیکن میں نے نہیں دیکھی کہ بابا نے اس کو کام کرنے دیا ہوگا ہاں تھوڑا بہت کی ہوگی تو الگ بات ہے جیس طرح سے پٹارہ کے آنے کے بعد میں وہ خدمت میں لگ گئی ناشٹہ بنا کھانا بنا روٹی بنا پراتھے بنا جو بنانے میں وہ لگ گئی ہے پتہ نہیں یار کیا ایسا اس کا کون سا رات چھپائی ہوئی ہے یا کون سا ایسا نوٹو کی گڑیوں کی تھپیاں دیئے اس کو جو خود کے لیے اپنے ہزبینڈ کے لیے بلو کام نہیں کرتی ہے لیکن اس کے لیے دیکھ لو پورا پورا کام کرتی ہے اور یہ بے سرم کی طرح بتاتی بھی امی نے پراتھے بنا دیا امی نے آج یہ بنایا امی نے آج وہ بنایا ڈوب کے مرجہ پٹارہ ڈوب کے مرجہ امی کے ہاتھے بنوا بنوا کے کھاتی ہے بے شرم اتنے دن سے امی کی طبیعت خراب تھی بھئی امی سے نہ چلا جا رہتا نہ کچھ کام ہو رہتا لیکن ہاں اس کے آتے ہی امی نے دیکھو کہتے فٹا فٹ کھانا بنائی ملپ کے ڈرامے صاحب نظر آتے بھئی کیا ڈرامے چل رہے اور اس کے ڈائیلوگ ہائے ہائے مجھے رکنا نہیں تھا اپنے بیٹے کی اپنے اولادوں کی پڑی رہتی تو گللی گللی نہ پھرتی تو کراچی میں تو تو نکلنے کے ٹائم پہ بھو رہی تھی مجھے لگ رہا ہے جیسے دو دن ہی ہوئے یہاں پہ آکے تو تجھے یاد بھی آگئی اب تجھے مطلب کراچی میں تو تو بھو رہی تھی کہ تجھے لگ رہا ہے دو ہی دن ہوئے جو ماں ہوتی ہے اس کے لئے دو دن نہیں دو مہینے لگتے مجھے کو یہ بولنا چاہئے تھا میں کو لگ رہا ہے کہ میں کو آکے دو مہینے ہو گئے میں میرے بیٹے سے دور ہوں لیکن نہیں تجھے تو کم لگ رہے تھے ایک ہفتہ بھی اور اب بول رہی ہے یاد آ رہی ہے رہا ہمیں ہے نا بن کر اچھا وہ جو بولتے ہیں نا بندر اپنی گلاتی مارنا کبھی نہیں بھولتا ایسی طرح سے یہ ہمیشہ الزام لگاتی ہے کبھی کہاں جاتی ہے تو بولتی ہے کہ میرا فیش واش گھوم گیا کبھی میرا میک اپ گھوم گیا کبھی میرے کپڑے گھوم گئے مطلب گھوم نہیں گئے مطلب میں نے یہاں ہاں رکھ دی اوپر نیچے ہو گیا پتہ نہیں کہاں گائب ہو گیا اسے بول کے یہ چوری کا الزام لگاتی ہے اب یہ گفٹ کو لے کے بھی اس نے ایسی بات کی کہ سامان اوپر نیچے ہو گیا رہے بھائی لوگ اپنا کانٹین بنانے آئے تھے نہ کہ تجھے گفٹ دینے آئے تھے دو چار لوگوں نے گفٹ دیئے بابر نے برابر گفٹ یا مٹھائیاں نہیں گائب کرتا تو یہ جھوڑ بولنا تو نا تو چھوڑ دے شرم کر تھوڑی سی اتنی کوئی تو گھٹیا عورت ہے ہر کسی سے کام نکال لے نا پھر اس کو گندہ کرنا یہ تیری فطرات گندی عورت یوز کرتی ہے اور پھر ان کو گندہ کرتی ہے اتنی کوئی یہ گریوئی عورت ہے باقی بول رہی ہے کہ اگلا میٹب ہم وہاں پہ اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے وہ انٹی عمرہ پہ گئی ہے وہ آ جائیں گی پھر یہ میٹب رکھیں گے اس کے رہتے ہوئے میٹب رکھیں گے اچھا پیٹھارا تو تھوڑے دن تُو تیری ماں کے لیے نہیں رکھی کراچی میں میٹب کی تو تھوڑے دن رکھ جاتی تیرے جو تیسرے اببو ہے وہ چلے جاتے تیری ماں فری ہو جاتی پھر رکھ لیتی ابھی بھی یہ وہاں پہ میٹب کا بھی بول رہی ہے تو امہ کے لیے نہیں رکھنا ہے اس کو اس کو رکھنا کس کے لیے ہے جتنے گولڈ کا گفٹ کیے اس کے لیے رکھنا ہے اگر سوچو کہ اس کے لیے وہ عورت زیادہ مہینے رکھتی ہے کیونکہ اس نے گولڈ کا گفٹ دیے اس کے لیے یہ رکھیں گی اور اپنا میٹب کو تھوڑا سی آگے کریں گی کہ وہ جا کے آ جائے پھر میں میٹب رکھوں گی اور امہ کے لیے یہ نہیں رکھی بھئی اس نے کراچی میں میٹب کا ڈالی جبکہ اگر ایک ہفتہ اور اگر یہ رکھتی تو اس کی امہ بھی میٹب میں شامل ہو سکتی تھی لیکن امہ نے شاید گولڈ کا گفٹ دینے کا سوچی نہیں اس کے لیے یہ امہ کے لیے نہیں رکھی لیکن وہ انٹی کے لیے جرور رکھیں گی دیکھ لو بھئی پیسہ بولتا ہے اور جو تیری امہ سے اتنا انٹرویو لے رہی تھی نا کہ آپ نے سوچا تھا اتنے لوگ آئیں گے آپ نے سوچا تھا اتنے لوگ آئیں گے تو بھئی جو بھی آئے تھے نا اپنے اپنے مفاد کے لیے آئے تھے اور تُنہیں کس کے لیے یہ میٹب اغیرہ رکھ رہی ہے رکھ چکی ایک اور رکھنے والی ہے وہ سب ہو رہا ہے یہ پولٹکس کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ آگے تجھے اس چیز میں آنا ہے پولٹیس میں پولٹیشن بننا ہے تجھے اس کے لیے تُو یہ سارے ڈرامے کر رہی ہے باقی اصلیت دکھانی ہے حقیقت دکھانی ہے نا اور تجھے خود کو بھی حقیقت دیکھنی ہے نا تو بس یہ لگا دے کہ کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائیں گا موبائل نوٹ آلاود یہ لکھ کے نا سب کو بھولا پھر ہم دیکھیں گے کہ کون تجھے کتنا پیار کرتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آتے ہیں نا اپنے شاؤٹ آؤٹ کے لیے تیرا ہے نا یہ تھوبرہ دیکھنے کے لیے تُس سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آئیں گا زیادہ سے ادھا پانچ سے دس سے پندرہ لوگ جو کہ جو دکھتے ہیں سپورٹ کر رہے تجھے اس میں سے کوئی نہ کوئی آ بھی جائے ہو سکتا ہے پندرہ بھی میں نے بہت بول دی ہوں باقی تُو یہ لکھ کے رکھ اور پھر تُو میٹ اپ رکھ تیری اوکات بھی دیکھیں گی اور تُو خود بھی دیکھیں گی آئی بڑی میٹ اپ کرنے آلی اس کے گیفٹ اپننگ میں مجھے بڑی ہسی آئی جو اس کو سوٹ آیا ہوا ہے اس کے اندر لیٹر آیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اسٹیچ کیوں تو پلیس آپ یہ جرور پہننا بول رہی ہے کہ نینی آپ نے اگر یہ لیٹر نہیں بھی دیا ہوتا تو میں جرور پہنتی کیوں تجھے نہیں پتہ تھا پہلے سے کہ وہ تیرے لیے کپڑا سیل کے لے کر آ رہی ہے مطلب اس کو سپنے میں تیرہ ماپ مل گیا میزر کیسے کی اس نے سارا پری پلانڈ ہوتا ہے لیکن آڈینس کو ایسے جتاتی ہے جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو بہت بول لی ہوں شاتی رہ رہ جیسے کہ آپ لوگوں کو سب جنے اپنے مفاد کے لیے آئے ہوئے تھے جتنے بھی گفٹ کھولی ہے سب کے اندر لوگ اتنا ہی پیار کرتے تو یہ بوری ہے ہجار لوگ آئے تھے لیکن گفٹ کتے آئے بیچاری کو شرم آئی اس کے لیے جھوٹ بولی گفٹ اوپر نیچے ہو گئے چھوڑی ہو گئے شرم آ رہی تھی تجھے بولنے کے لیے گفٹ زیادہ نہیں آئے کیونکہ لوگ زیادہ نہیں تھے اور جتنے تیرے کیس کے اندر جڑے ہوئے اس میں سے کچھ لوگ نے تجھے گفٹ دے دی اور کچھ چھ چھ آئے بے شرم کئی جو لوگ بھی گفٹ دیتے تو ایک بات آپ لوگ تھوڑا سی دھیان دو اللہ رسول کی چیز فریم قرآن شریف پوٹر نے قرآن شریف دیا تھا اس نے کہیں پہ رکھ دی اور اس نے چھوئی تلق کے نہیں اور اپنے گھر پہ لے کے بھی نہیں آئی وہ گاؤں میں ہی آس تلق کے رکھا ہوا ہے بند کر کے پڑھا ہوا ہے تو گناہ ہے نا آپ لوگ کو ملیں گی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندی صرف fashion اور گندگی میں پوری طرح سے اتری ہوئی ہے اللہ رسول کی چیزیں بات اور یہ سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب گیفٹ میں فریم آئی جس کے اندر آیت لکھی ہوئی تھی اتنے وہ open کری اور پھر جہاں خود بیٹھی ہوئی ہے وہ فریم رکھ دی فریم کے ساتھ میں خود بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کو شرم آئی کہ اگدم مطلب تُو رکھی جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے مطلب وہ چیز کو تھوڑا اوپر کر کے کئی اور رکھ چیز تھا یہ نہیں ہوتا ہے بھائی یہ جاہیلیت پناہ یہ کرتی ہے نا اس میں گناہ آپ لوگوں کو پڑھیں گی کہ آپ لوگ اس کو ایسی چیزے دیتے ہو میک اپ دو اس کو لینس دو گھٹیا گھٹیا چیزے دو جس کے اندر یاش کر سکے یہ اس چیزے مت دو جس کی قدر نہیں اُلٹا گناہ آپ لوگوں کو پڑھیں گی باقی اتنی ڈراما کوئی نہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ہر چھوٹی بڑی چیز فری میں لینے کے لیے فری میں کھانا ٹھوسنے کے لیے ہر بار پاگل ہو جاتی ہے کہ گفت ملے فری ملے اور اتنے ڈرامے کری یہ مجھے نہیں چاہیے تھا یہ سب آپ لوگوں کا پیار ہے تو میں نہیں رکھ لیا ورنہ مجھے نہیں چاہیے تھا گولڈ دیکھ کے بوری یہ مجھے نہیں چاہیے تھا لیکن آپ نے جبر جتی دیا تو میں نہیں رکھ لیا ارے بھائی اگر تجھے نہیں چاہیے تھا جو سٹینڈر لوگ ہوتے ان کو نہیں چاہیے ہوتا منہ نہیں کر سکتے تو اس سے دو گناہ زیادہ مہنگ گفت سامنے سے ریٹن میں دے دیتے یہ ہوتا ہے جن کو نہیں چاہیے رہتا ہے تو یہ بے وکو بنانا بن کر تو کتی لالچی عورت ہے ہمیں اچھے سے پتہ ہے کام کر یہ اگر ایک گرام کا کوئن ہے تو دو گرام کا کوئن لے اور جس نے دی ہے اس کو ریٹن میں تو بھی گفت کر دے تو ہمیں پتہ چل جائیں گا کہ تجھے یہ گفت نہیں چاہیے تھا ٹھیک بولتے پیسہ آجانے سے کلاس نہیں آجاتی ہے تو وہ تیری پرابلم ہے بھاکی ہاں تجھے چاہیے تھا تو تنہیں رکھ لی اور پھر یہ ڈرام مت کر کہ مجھے نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کا پیار ہے تو میں نے رکھ لی مجھے نہیں چاہیے تھا مجھے نہیں چاہیے تھا جس جس نے تجھے گفٹ دی ہے نا ان کو ڈبل کر اور ریٹن میں دے دے یہ کرتے ہیں لوگ جن کو نہیں چاہیے رہتا ہے جن کے پیاس میں بہت رہتا ہے سبسکرائب بھی کر دی نیکس وڈیو میں لہ فی چاہیے